عدیلہ تاریہ اس کا راؤں کارانچی سے امیر رسول ندی ارشاد فرمائیے میں نے حجرِ اسود کے پاس جا کر بوسہ لینے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں تو اس صورت میں مرد اور ان کا جو انہیں بہت اختلاط ہو جاتا ہے دوبارہ بھی ہوتا جاتا ہے تو اس حوالے سے ذرہ نمائی فرمائے اور اس صلح فرمائے کہ یہ اس طرح نہ کریں حجرِ اسود کے لئے تو بقی رشت ہوتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو منع فرمائے کہ بھیڑ میں کوئی بھی نہ گھسے مرد عورت جو بھی عورت تو زیادہ زہرے کے مسائل ہوتے ہیں لیکن مرد بھی اس طرح دھکم پیل نہ کریں کہ خود اپنی عزا ہو دوسرے کو اپنی عزا سے عزا پہنچے تو حجرِ اسود کے چومنے کے اور بھی طریقے تو ہیں نا تو دور سے بس ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے اس کو اپنے ہاتھ چوم لیں یہ استلام جو ہے تو جو بھی ہو جائے گا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی کیا کم ہے کہ اس جگہ پر تمہاری نظر جا رہی ہے جس جگہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک یقینی طور پر مسویں ٹچ ہوئے آج اب رشنہ ہو دو چار آدمی ہو کسی کو تکلیف اپنی ذات سے نہ پہنچے اور خود کو بھی نہ پہنچے تو پھر بالکل وہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ دو ہاتھ رکھ کر پھر اپنے ہونٹ اندر لے جا کر اس طرح چومیں کہ آواز پیدا نہ ہمارے چومنے کا ویسے جنرلی بھی چومنے انگوٹے بھی چومتے یوں کرتے ہیں یہ اس کے ضرورت نہیں ہے چومنا یہ اس کا نام نہیں ہے مچھ مچھ کرنے کا چومنا ہے کہ مطلب ہونٹ ٹچ ہوئے بس ہوئے یہ چومنا ہے آواز کے ضرورت نہیں ہے خیر تو اس طرح پہ تین بار یوں کرے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے تصیب ہو جائے تو احرام والا ہونٹ لگائے احرام کے دوران یہ اس کے لئے رسکی ہے کہ اس پہ خوشبو لگتی ہے خوشبو لوگ لگاتے ہیں تو حجر اصبتہ اس کو خوشبو لگ جائیے اب پھر خوشبو کے اپنے مسائل ہیں کتنی لگی کیسی لگی خوشبو اس لئے ہو اس کو اور اس کو بھی ملتے ہیں خوشبو اپنے رکن یمانی کو بھی اس پر بھی ہاتھ برکت کے لئے لگانے کا ہے تو صحیح لیکن یہ کہ اگر احرام میں تو احتیاط اس پہ بھی لوگ خوشبو لگاتے ہیں خوشبو آ جائے گی آنٹ میں پھر اس کے پر خوشبو کا اپنے مسائل ہیں